موسیقی سیٹ اب ڈیفینیشن کی پہلی لائنگ سے ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ جو جی ہم سیٹ لے رہے ہیں وہ نون ایمٹی ہے means کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ موجود ہے کبھی بھی ہم گروپ کو خالی سیٹ کو گروپ چیک نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی کچھ پراپورٹیز ہیں اور وہ گروپ کے لیے خالی سیٹ پر ہولڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو ہم کیا لے رہے ہیں ایک نون ایمٹی سیٹ لے رہے ہیں جس کو اپنے نام دیا ہے جی کا on which binary operation asterisk is closed اس کے بعد کیا کہا ہے on which binary operation asterisk is closed اب اس close کا کیا مطلب ہے اور یہ binary operation کیا ہے binary operation یہاں پہ plus کا بھی ہو سکتا ہے multiplication میں بھی ہو سکتا ہے اب وہ closed کیا ہے means کہ جی سیٹ کے اندر سے ہم کوئی سے دو ایلیمنٹ اٹھائیں گے ان کو ہم binary operation asterisk کی ریسپیکٹ میں operate کروائیں گے اس سے ملنے والا جو آنثر ہوگا اگر وہ بھی جی کے اندر موجود ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جو سٹیرک کیا ہے closed ہے جیسے فرض کریں ہم اس سیٹ کے اندر سے دو ایلیمنٹ لے رہے ہیں چاہے ان کو add کریں اگر ہم ان کو add کرتے ہیں add کرنے سے جو ہمیں آنثر ملتا ہے وہ ہمارے پاس جی کے اندر موجود ہو تو جو ہمارے پاس addition ہے plus کا sign ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا closed ہوگا اسی طرح اگر multiplication میں check کرتے ہیں اس کا جو آنثر وہاں پہ ہمیں ملے گا جو جی کے اندر ہوگا تو وہ ہمارے پاس multiplication میں بھی کیا ہوگا closed ہوگا on which binary operation steric is closed then the pair G under steric is called group if اب ہمارے پاس G جو ہے کسی binary operation steric کی respect میں group تب ہوگا اگر associative law hold in G پہلی بات تو ہم نے یہ کیا ہے کہ group ہونے کے لئے اس کا close ہونا ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس پر associative law بھی hold کرنا چاہیے اب associative law hold کرنے کے لئے کیا کریں گے ہم کوئی سے تین element لے لیتے ہیں G کے اندر سے اب ان کو کچھ اس طرح سے steric کی respect میں operate کروائیں گے کہ پہلے B اور C کو operate کرواتے ہیں اس کا جو آنسر آئے گا اس کو A کے ساتھ operate کروائیں گے پھر A اور B کو operate کرواتے ہیں اس کا جو آنسر آئے گا اس کو C کے ساتھ operate کرواتے ہیں اگر ان دونوں sides کا آنسر same آ جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ G پر associative law hold کر رہا ہے اس کے بعد اس کی third property ہے identity property identity element exist in G یعنی اس G set کے اندر identity element لازمی دور پر پڑھا ہونا چاہیے multiplication میں identity element ہوتا ہے 1 اور addition کے اندر identity element ہوتا ہے 0 اب generally بات کر رہے ہیں ہم group کی اس کے لیے ہم identity element consider کرتے ہیں ایک ہم نے identity element consider کر لیا اور ایک any element ہم نے consider کر لیا اب identity element کیسا element ہوتا ہے اگر ہم نے ایک element لیا ہے اس کو identity element کے ساتھ multiply کرواتے ہیں اور جو پہلے والا element ہے اگر وہی ہمیں آنسر میں مل جائے تو ہمارے پاس کیا کہے گا کہ second والا element کیا ہوگا identity element ہوگا for example 2 multiply by 1 that is equal to 2 تو یہاں پہ 2 کیا ہے ایک identity element ہے اس کے بعد کیا ہوگا ہم ان کو steric respect میں operate کرواتے ہیں اگر operate کروانے کے بعد جس طرح یہاں پہ 2 ہی answer آرہا ہے اسی طرح یہاں پہ اگر A ہی answer ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم یہاں پہ کہیں گے کہ A ہمارے پاس کیا identity element ہے اور group کے لئے ہم ضروری of each element exist in G یعنی کوئی بھی set جیسے ہم group check کر رہے ہیں اس کے اندر ہر element کا inverse رازمی دور پہ مجود ہونا چاہیے inverse میں یہاں بھئی جنرلی inverse رہا لکھ رہا ہوں simply ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے ایک element لے رہا ہوں A اب میں نے بات کیا کہ ہر element کا inverse مجود ہونا چاہیے اب inverse کیا ہوتا ہے اب 2 ہمارے پاس ایک element ہے اس کا inverse کیا ہوگا ایسے element کو 2 کے ساتھ multiply کر دیں جو answer ہمیں دے identity یعنی یعنی دے وہ answer 1 2 2 کی power minus 1 2 2 2 2 1 answer 1 آجائے اسی طرح A کا بھی inverse مجود ہونا چاہیے یہاں پہ وہ میں consider کر لاؤ A inverse that is belongs to G یہ لازمی طور پہ اس کے اندر پڑھا ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہوگا ہر element کا ہونا چاہیے اگر ایک element کا بھی نہ ہوا تو set group نہیں ہوگا steric کی respect میں operate کر وات ہیں یا A inverse steric A answer ہمیں ملنا چاہیے identity ملنا چاہیے تو ہم کیا کہیں A inverse کیا ہے A inverse اور A inverse کیا ہے A اگر یہاں پہ چار properties ہم نے ان کی discuss کیا ایک Closure property یعنی steric respect میں closed ہو نا دوسری associative property تیسری identity property چوتھی ہمارے پاس inverse property اگر تو یہ چار properties hold کر جائیں کسی set پر ہم کہیں گے وہ set ہمارے پاس گروپ ہے اگر وہ ہمیں کہہ دے کہ آپ لوگ check کریں abilion group بھی تو اس کے لیے ہمیں ایک اور property بھی check کرنا ہوتی ہے اس کو کہتے commutative property یا commutative law اس کے لئے بھی کیا کرتے ہیں دو element لیں گے اس set کے اندر سے ان کو operate کرواتے ہیں a steric b is equal to b steric a اگر تو left hand side اور right hand side کا answer same آجاتا ہے تو ہم کہیں گے اس پر commutative law بھی hold کر رہا ہے اور اگر commutative law hold کر جائے یعنی یہ پانچوی property بھی hold ہو جائے تو set کو کہتے ہیں abelion group اوکے اب اس کے ایک example لیتے ہیں simple ایک example لے رہا ہوں جس طرح میں یہاں پر g ایک non empty set لیا تھا میں cube root of unity کو بھی g کا ہی نام دے رہا ہوں یعنی اس کے چاروں properties hold کروانی ہے اب ان چاروں properties کو hold کروانے سے پہلے میں یہاں پہ table بنا رہا ہوں اب ایک چیز اور یاد رکھ نہیں ہے اگر set کے اندر zero آجائے one آئے یا نہ آئے zero آجائے تو ہم اس کو کبھی بھی multiplication میں چیک نہیں کریں گے اس کو under addition میں چیک کریں گے کیونکہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ under addition میں identity element zero ہے اگر zero نہ آئے one آجائے تو اب zero تو ہے نہیں اب under addition نہیں چیک کریں گے one آجائے تو اس کو under multiplication میں چیک کریں گے اب بھی set کے اندر one آرہا تو ہم اس کو under multiplication یا under dot ہم نے چیک کرنا ہے تو پہلے میں اس کو جنرل ایک table بنا رہا ہوں اس کی اگرے ضرورت پڑے گی one کو one کو omega سے سے ملی پرائی کیا omega omega کو omega cube that is equal to one پھر omega square کو one سے ملی پرائی کریں گے omega square omega square کو omega سے ملی پرائی کریں گے omega cube that is equal to one omega square omega square سے ملی پرائی کریں گے بن جائے گا omega four جسے ہم ایسے لکھ سکتے omega cube dot omega omega cube ہو جائے one dot omega that is omega اب یہاں پہ گوھر کریں جو multiply کرنے کے بعد جو elements ہمیں ملے ہیں وہ سارے کے سارے element وہی ہیں جو کے set کے اندر مجود ہیں اگر اس طرح کی condition hold کر جائے تو set لازمی طور پہ group ہو گا لیکن شرط یہ ہے identity element بھی اس کے اندر موجود ہونا چاہیے اب اس پہ properties hold کرواتے پہلی property ہے closed کی یعنی کہ اسے کہتے ہیں cloyer property cloyer property اب اس کے لئے کیا کریں گے جیس کے اندر سے کوئی سے دو element لیتے جس suppose 1 اور omega میں لے رہا ہوں g کے اندر سے ان کو operate کرواتے جیسے ہم نے یہاں پہ steric کی بات کی تھی steric کی respect میں تو یہاں پہ multiplication میں چیک کر رہے ہیں answer میں ہمیں کیا مل رہا ہے omega تو کیا omega set کے اندر موجود ہے بلکل موجود ہے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں that is belongs to g so g is closed یا under multiplication ہمارے پاس g کیا ہو گیا closed ہو گیا یعنی کہ ہم نے کہا تھا دو elements اس میں لیں ان کو operate کروائیں جو answer ہے اگر وہ بھی اس set کے اندر موجود ہو تو ہمارے پاس set کیا ہو جائے گا اگلی property ہے associative property property اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر 3 elements چاہیے تھے 3 وں لے لیتے 1 omega omega square that is belongs to g ان کو کچھ اس طرح سے operate کروائیں پہلے 1 اور omega کو operate کرتے ہیں یہاں پر omega اور omega کو کریں گے 1 اور omega کو ملٹیپرائی کیا omega dot omega square as it is 1 as it is omega کو omega square سے ملٹیپرائی کیا ہو گیا omega cube اور omega cube کس equal ہے 1 k omega square سے ملٹیپرائی کیا omega cube that is 1 omega cube بھی kia 1 ہے اب left hand side right hand side کے equal hole آرہی ہے it means اس پر associative لابی hold کر رہا ہے اس کے بعد identity property ہے identity property میں کیا ہے identity element اس کے اندر مجود ہونا چاہیے تو یہاں پہ identity element 1 ہے تو چیک کرنے کے لیے کیا یہ واقعی میں identity element ہے ہم ایک اور element دے لیتے ہیں that is omega ان کو multiply کر کے دیکھیں اگر answer omega ہی آ جائے تو ہم کیا کہ 1 کیا identity element ہے answer 1 is identity element اس کے بعد inverse property آ رہی ہے یعنی کہ ہر element کا inverse اس کے اندر موجود ہونا چاہیے یعنی کہ ہر element کے ساتھ ایک ایسا element موجود ہونا چاہیے کہ اس کو اس کے ساتھ multiply کریں اور answer ہمیں one ملے just suppose that میں لے رہا ہوں omega omega کا یہاں پہ inverse کیا ہوگا یہ omega کا inverse ہوگا omega square کیوں کیونکہ omega کو omega square سے multiply کریں کہ ہمیں answer one ملے گا یعنی identity ملے گی اور یہ ہی inverse کا property ہے کہ answer ہمیں one آنا چاہیے یا omega square dot omega کریں تو answer ہمیں کیا ملتا omega cube that is equal to one and that belongs to g یعنی یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے omega کا inverse ہے omega square اور omega square کا inverse ہے omega اسی طرح اگر one کا inverse check کریں one کا inverse one خود ہی ہے اس کو خود کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے یہ one ہی answer میں آجائے گا it means inverse property بھی hold کر رہی ہے اب چار properties hold ہو چکی ہیں it means یہ ہمارے پاس set group ہے اگر ہمیں کہہ دیں کہ commutative property بھی hold کروائیں یعنی کہ billion group بھی check کریں کیا یہ ہے یا نہیں اس کے لئے ہم کریں کہ commutative property hold کروانی ہوگی commutative property کے لئے بھی چاہیئے دو elements میں ایک لے رہاں one دوسرا omega کو اسے دھولے سکتے ہیں اب ان کو operate کرواتے ہیں one dot omega dot one that is equal to omega یا ایسے کہ لیں one dot omega یا omega dot one دونوں side بھی answer omega ہی ملے گا دونوں side same آرہی between commutative property بھی hold کر رہی ہے تو یہ والا جو set ہے یہ abilion group بھی ہے اور group بھی ہے اسی طرح اسی method کی مدد سے under multiplication آپ کسی بھی set کو group check کر سکتے ہیں اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کیا set of real number group ہے یا پوچھ لیا جائے set of real number under addition group ہے یا under multiplication group ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے set of real number کے اندر zero آرہا ہے اگر zero آرہا ہے تو وہ under addition چیک کریں گے اور set of real number group ہے اور اگر وہ کہے کہ under multiplication آپ نے اس کو group proof کرنا ہے کسی بھی نکل جائے گا تو پھر کیا رہ جائے گا identity element one رہ جائے گا جب one رہ جائے گا تو وہ under multiplication group ہو جائے گا یعنی set of real number complete under multiplication group نہیں ہے یہ form under multiplication group ہے اور یہ real number under addition group ہے اسی طرح set of rational number میں بھی 0 نکال دیا جائے تو اس کے اندر مجود ہے اور اس کے اندر 0 آتا ہے اس لئے وہ under addition group ہوگا under multiplication وہ کسی بھی طرح group نہیں ہو سکتا کیونکہ under multiplication میں ہر element کا inverse اس کے اندر مجود نہیں ہے جیسے کہ under addition میں چیک کریں تو 2 کا inverse پڑھا ہوا ہے minus 2 لیکن multiplication میں چیک کریں تو 2 کا inverse مجود نہیں ہے تو وہ under addition ہی group ہوگا اسی طرح سے ان properties کو use کرتے ہوگے آپ کسی بھی set کو group proof کر سکتے ہیں اسی طرح ہم باقی تمام ویڈیو